ہم نے ایسی ستھی تھی ایسے حالات اس دیش میں پہلے کبھی نہیں دیکھے جب دیکھے تھے تب امرجنسی لگی ہوئی تھی تب ایک ہی شخص کے پاس پوری کی پوری طاقت تھی شمتی اندراغار دھی آج تین لوگوں کے پاس ایسی طاقت ہے پوری طاقت ہے سارا دیش ان کے قبضے میں ہیں پردان سیوک نرندر موڑی پارٹ ٹائم ڈیفنس مینسٹر پارٹ ٹائم فنانس مینسٹر پارٹ ٹائم کوپوریٹ افیرز مینسٹر ہارون جیٹلی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے دیکش امیت شاہ ان تینوں کے پاس جیسے بولتے ہیں نا ان برائیڈلڈ بے لگام تاکہ تھا آج کے دن اور ان تینوں کی جواب دہی کسی کے پردی نہیں ہے نا یہ پارلیمنٹ کو جواب دیتے ہیں نا یہ اپنی پارٹی کو جواب دیتے ہیں نا یہ میڈیا کو جواب دیتے ہیں ان کی جواب دہی کہنے کو جنتہ کے پردی ہے لیکن جو چیکس ان بیلنسز ہوتے ہیں ڈیماؤکریسی میں وہ بالکل ان کو درکنار کر دیا گیا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے جب تک سنسطان ہمارے مضبوط نہیں رہیں گے یہ بات ہمیں ڈکٹیٹر شیخ پی طرح تانہ شاہی کی طرف لے جاتی ہے اب ان لوگوں نے بھی زبان کھولنی شروع کر دیئے جو پہلے خوف زدہ تھے ڈرے ہوئے تھے اب پھس پھساہت شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سڑک کی بات کر رہا ہوں میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں اور میں خود کو محلے کا بندہ مانتا ہوں اور میں سڑکوں پہ گھومتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں اب یہ پھس پھساہت شروع ہو گئی ہے ایک سال دس مینے سے بھی کم کا سمجھ رہا گیا چناؤں میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا جو کچھ کیا پرانی سکیموں کو نیا نام دے کر کیا اب ایسے ایسے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں جو ابھی تک خاموش تھے حال ہی میں ہماری جو سینہ ہے اس کے تینوں انگوں میں ائر فوس آمی اور نیوی اس کے ایک سو چودہ ریٹائرڈ افسروں نے پردان منتری کو پردان سیوک کو چٹھی لکھی ہے اس میں ان کا کہنا ہے ہم بھارتی سینہ کے پور سینکوں کا ایک سموہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دیش کی رکشہ میں بتائی ہے ایک سموہ کے طور پر ہم کسی راجنیتک دل سے نہیں جڑے ہیں ہم سب کی پرتی بدھتا کمیٹمنٹ صرف بھارتی سمویدھان کے پرتی ہے کونسٹیٹوشن کے پرتی ہے یہ چٹھی لکھنا افسوسناک ہے لیکن ہندوستان میں ہو رہی گھٹناوں نے ہمیں دیش کو بانٹنے والی ان کوششوں پر اپنی مایوسی ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا دیان سے سنیے ان کا ماننا ہے ہندوستان میں وہ گھٹنائے ہو رہی ہیں جو دیش کو بانٹنے کی کوشش ہیں ان کے مطابق ہم not in my name ابھیان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جس نے دیش کے ناغریکوں کو در نفرت اور شک پھرے ورطمان ماحول کے خلاف ایک ساتھ لے کر کھڑا کر دیا یہ جو کاؤ ویجلانتیزم کے گوروکشا کے نام پر پیٹ پیٹ کر ماننا اس کے خلاف ایک پورا آندولن بھارت میں جگہ جگہ پر چلا ابھی بھی چل رہا ہے not in my name تم خود کو ہندو دھرم کا رکشک کہتے ہو اور گائے کی رکشا کر رہے ہو میں مسلمان نہیں ہوں میں سکھ بھی نہیں ہوں میں کرسچن بھی نہیں ہوں میں پریکٹسنگ ہندو ہوں یا نہیں لیکن میں ہندووں کی شنیڑی میں آوں گا میرے نام پر یہ سب مت کرو not in mine سشستربل ویویدہ میں انیکتہ کا پرتیق ہے ہماری جو آم فورسز ہے یونٹین ڈائیورسٹی کا سمبل ہے وہ دھرم بھاشا جاتی سنسکرتی یا اس طرح کی کوئی بھندتہ سشستربلوں کی ایک جھٹا کے آڑے نہیں آتی جو ہماری آم فورسز ہے ان کو کوئی نہیں بانٹ سکتا نہ دھرم بانٹ سکتا ہے نہ بھاشا بانٹ سکتی ہے نہ جاتی نہ ہی کلچر نہ ہی سنسکرتی الگ-لگ بیکگراؤنڈ سے آنے والے سینک دیش کی سرکشہ کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے ہیں آج بھی لڑتے ہیں اپنی سرویس کے دوران ہم نے کھلے پن نیائے اور نشپکشتہ کی بھاونا سے یہی کام کیا ہے ہماری ویراست ایک رنگ بیرنگی چادر جیسی ہے جسے ہم بھارت کہتے ہیں اور ہم الگ-لگ رنگوں سے بونی اس چادر کی ویویدھتا کی ڈائیورسٹی کی قدر کرتے ہیں حالانکہ آج جو دیش میں ہو رہا ہے وہ ان سب بھاوناوں پر حملہ ہے جس کے لیے ہماری آرم فورسز اور ہمارا کانسٹیٹوشن کھڑے ہیں ہم ہندوتو کے سویمبھو سنگرکشکوں دوارہ سماج کے بڑے حصے پر ہو رہے لگاتار نرمم حملوں کے گواہ ہیں ہم ہندوتو کے سویمبھو خود کو یہ پوائنٹ کر لیا کہ ہندوتو کی رکشہ میں کروں گا ہندوتو کے تو ہیں ہی لوگ لیکن ہندو دھرم اس کے نام پر یہ سب کرنا یہ ان کو منظور نہیں ہے ہمارے سینکوں کو ہم ہندوتو کے سویمبھو سنگرکشکوں دوارہ سماج کے بڑے حصے پر ہو رہے لگاتار نرمم حملوں کے گواہ ہیں ہم مسلموں اور دلیتوں کو نشانہ بنایا جانے کی نندہ کرتے ہیں ہم میڈیا سنسطانوں کی سوطنترتہ پر حملے ناغریک سنگٹنوں پترکاروں اور شکشہ ویدوں کو دیش دروہی قرار دی جانے کے ابھیان اور ان کے خلاف کوئی ہنسہ کی نندہ کرتے ہیں جن پر آپ کی سرکار چپی ساتھے رہے ہیں ہم اب اور چپ نہیں رہ سکتے ہیں اگر اب ہم نے ان ادار اور سیکلر مولیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی جن کی بات ہمارا سممیدھان کرتا ہے تو یہ دیش کا نقصان ہوگا ہماری ویدتہ ہی ہماری طاقت ہے اسہمتی دیش دروہ نہیں ہے یہی تو اصل میں لوگ تنتر کا سار ہے ڈسینٹ is not anti-nationalism it's the essence of democracy میں آپ سے اسہمت ہو پاؤں اور آپ میری بات سنیں لوگ تنتر کا سار ہی یہی ہے ہم کیندر اور راج سرکاروں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری باتوں پر غور کریں اور سممیدھان کی مریادہ بچائے رکھنے کے لیے تدکال کوئی قدم اٹھائے یہ ہمارے ان فوجیوں نے چٹھی لکھی ہے پردان سیوک کو جنہوں نے دیش کی سیوہ کی ہے کیا آپ پردان سیوک جاگیں گے یا اب بھی بھی چھپپننچ کا سینہ ٹھوک ٹھوک کر اپنی وہ اپلوپ دھیاں گناتے رہیں گے جن کو ہم ہواوں میں ڈھونڈ رہے ہیں نمسکر م